بسم اللہ الرحمن الرحیم دو ہزار سترہ اور آج پیر کا روز دو جولائی ہم اس وقت میں بیت المقدس کے بالکل قبط سخرا کے بالکل سامنے موجود ہوں آج چار روز الحمدللہ ہمیں ہو چکے ہیں اور ہمارے جو قائد سفر ہیں مفتی عبدالوحاب صاحب دامت ورکاتم کی رفاقت میں الحمدللہ پورا ایک گروپ ملکے سے تشریف لائے ہوا تھا اور اس میں مختلف خواتین حضرات اور ہمارے گزرک حضرات موجود تھے موجوان بھی تھے مفتی صاحب کے اس سفر میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور بہت سارے مقامات کہ ہم نے زیارتیں بھی کی اور اب ہم انشاءاللہ والعجیز آخری زیارت کے قریب ہیں وہ بڑی اہم ہیں مسلمانوں کے لئے اور دنیا کی عمر دنیا کی عمر کا اختتام اسی مقام پر ہوگا اور یہ قیامت علامات کبرہ میں سے ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور دجال کو باب لد کے مقام پر اس کا خاتمہ فرمائیں گے اس کی انشاءاللہ ہم زیارت کریں گے اور اس کے بعد پھر ائرپورٹ کی لئے جائیں گے میں تہے دل سے جو اس گروپ کے جو لیڈران ہیں اور جو جنہوں نے بڑی شب و روز جتنے بھی رفقات ہیں ان کی بڑی خدمت کی ہے خصوصی طور پر ہمارے بھائی فضل محمود صاحب خفتی عبدالوحاف صاحب اور دیگر رفقہ ان تمام حضرات کا بہت ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں اپورچنیٹی دی اور ہمیں موقع دیا کہ ہم اس مقدس مقام کی زیارت کریں اور میں یہ دعا کرتا ہوں کہ عالم اسلام کیلئے اللہ رب العزت راہ کھول دے کہ وہ اس مقامات مقدسہ اور خصوصا بیت المقدس میں کے نماز ادا فرمائے اور ان مقامات کی زیارت کریں جزاکم اللہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ